اور آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیلی فورس کا غازہ میں لیٹسٹ وار پلان کیا ہے آئی ڈی ایف کیا کرنے جا رہی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے سے کتنے قدم دور ہے یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ اب کتنے قدم دور رہ گیا ہے ٹارگٹ کے قریب اسرائیلی فورس غازہ میں بیچ کے قریب پہنچ چکی ہے آئی ڈی ایف یعنی بلکل سینٹر پوائنٹ تک پہنچ گئی ہے ٹارگٹ سے صرف آٹھ سو میٹر دور ہے اسرائیلی فوج غازہ بیچ تک پہنچتے ہی بڑا آپریشن شروع ہو جائے گا یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اور اس سے آئی ڈی ایف کو تین بڑے فائدے ہوں گے کرونا بلکل سمیر دیکھیں پہلا بڑا فائدہ کیا ہوگا اتری غازہ کی گھیرہ بندی پوری ہو جائے گی دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا اس سے بندگوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اور تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا ہماس بار دماغ اور آخری پرہار ہوگا ہمارے ساتھ بریگیڈیار جیون راج پروہید سر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جیون راج پروہید سر سوال میرا آپ سے یہ بھلے ہی آٹھ سو میٹر کہا جا رہا ہو لیکن کیا یہ آٹھ سو میٹر بہت زیادہ مشکل بہت زیادہ چنوٹی پون سابط ہونے والے آکڑوں سے پرے ہٹ کر اگر دیکھیں اس ڈرائیل دیفرنس فورس کے لیے تو دنیاواد یہ آٹھ سو میٹر کی جب بات کرتے ہیں تو یدھ میں آٹھ سو میٹر نہیں ہوتا identification of target is an extremely important task اور جب urban warfare ہے terrorism شہر میں گز چکا ہے terrorist tunnels کے اندر ہیں گھروں میں ہیں اور ایسے حالات میں کسی ایک target کی دوری دے دینا کسی ایک گھر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سٹھیک target کے بارے میں کہہ سکتے ہیں لیکن جب پورے western bank کی بات کر رہے ہیں یا gaza strip کی بات کر رہے ہیں کسی ایک target کو بتا کر کے آٹھ سو میٹر کہہ پانا بہت مشکل ہے لیکن ہاں چھوٹے targets ہیں علاقہ ہے اس کو گھیر سکتے ہیں اور ویسے بھی جب سینہ شہر میں گز رہی ہے تو آمر ٹینکس نہیں گز سکتے infantry attack کے فارم پر نہیں گز سکتی جیسے جنرل سنہ نے بتایا یہ بہت complex operation ہے target کو identify کرنے کے لیے دشمن کی information کی بہت ضرورت ہے اور یہاں تو دشمن خود terrorist ہے جو سامنے تو آنے ہی رہا civil population اوپر ہے وہ tunnels کے نیچے میں ہے ایسے میں target کو identify کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بالکل target کو identify کرنا بہت مشکل ہے اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ IDF کے لیے یہ operation آسان نہیں ہے غازہ پٹی کے اندر operation چلا کر حماس کا پوری طرح سے خاتمہ یہ اپنے آپ میں بہت مشکل operation ہے اس بیچ غازہ میں حماس کا IDF کے ٹھکانے پر حملہ ہوا ہے دیکھئے IDF سینیکو پر ڈرون سے بوم گرا دیا ہیں حماس نے IDF کے کئی جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے حماس نے اس حملے کا ویڈیو بقاعدہ جاری کیا ہے live drone attack اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے غازہ میں IDF کے جوانوں پر ڈرون اٹیک کیا ہے حماس نے موسیقی موسیقی موسیقی